پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شب ظلمت میں گزاری ہے اٹھ وقت بیداری ہے جنگ شجاعت جاری ہے اسلام علیکم ناظرین پیغام پاکستان پرگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج آج ہم ایک سپیشل پرگرام کر رہے ہیں اس وقت پورے ملک میں جو فضاء ہے ان فیملی کے چار افراد کے بارے میں جن کو ساہی وال کے قریب بے دردی سے بڑی صفاقی سے قتل کر دیا سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے اور پورے ملک میں جس نے پھر ایک توفان مچا دیا اور پوری قوم میڈیا بھی سوشل میڈیا بھی خاص طور پر بڑا کنسرن ہے اس کے ساتھ اور انصاف چاہ رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ اگرچہ خلیل کی فیملی کے افراد تو بے گنا تھے لیکن ان میں جو ڈرائیور تھے زیشان وہ ان کے بارے میں محلت دی جائے ادارے ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس محلے میں آئے ہیں اس گھر کے سامنے کھڑے ہیں یہ نیم پلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس آدمی کی نمائندگی کر رہی ہے جو اب دنیا میں نہیں رہا تو ہم یہاں آئے ہیں ہم گھر میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں فیملی سے بھی بات کریں گے اور یہیں خلیل کے بھائی وہ بھی موجود ہیں جلیل صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے ان کا تفسرہ بھی جانے گے ان کے احساسات بھی جانے گے اس فیملی کی بات بھی جانے گے ان کی والدہ سے بات کریں گے بیگم سے بات کریں گے ایک معصوم سی بچی ہے یشفہ جو زیشان کو اب بھی تلاش کر رہی ہے اس کا خیال ہے کہ شاید اس کا والد آ جائے گا اس سے بھی بات کریں گے آئیے اندر چلتے ہیں ناظرین بڑے دکھ کا موقع ہے کچھ دکھ انفرادی ہوتے ہیں کچھ کرد اجتماعی ہوتے ہیں یہ ایسا افسوسناک معاملہ ہے پورا ملک کرد میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جلیل صاحب یہ خلیل صاحب کے بھائی ہیں وہ فیملی جن پر بہت ہی وحشتناک اور ستم توڑے گئے اور ایک پورا ملک جس کو محسوس کر رہے ہیں خلیل صاحب سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ تازیت ہے اور بہت دکھ ہے اللہ نہ کرے کہ آپ کی فیملی یا کسی بھی فیملی یا اس ملک کو اس طرح کا دکھ کبھی دیکھنا پڑے تو یہ سارا کچھ ہوا اب جے ایٹی کی رپورٹ بھی آگئی ہے واقعہ سارے لوگوں کے علم میں ہے آپ اس پر کتنے مطمئن ہیں میں کوئی مطمئن ہوں میں کیسے مطمئن ہوں دیکھیں میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی دوست کے ساتھ جا رہا ہوں بڑی خوشیوں کے ساتھ کہ یار میں نے شادی پر جانا ہے بچوں کوئی پلان پیچھے سیڑ کے بچے پلان بنا رہے ہیں میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہ کپڑے پہنے یہ مہندی لگانی ہے چوڑیاں پہنے ہیں پرستے میں وہ دیسگردی ہو جائے پیرے ہو جائے اڈکیٹی ہو جائے میں ڈکیٹی اور دیسگردی کو سوئے قرار دے رہا تو پھر اوپر سے وہ کمیٹی ہیں شمیٹی ہیں کھیلتے ہیں کمیٹی کمیٹی بھائی مجھے یہ بتایا جائے یہ کیس اوپن پڑا ہے روڈ بے پڑا ہے صاف ہے کمیٹی تو تب بانتی ہے جب وہ نا داندلی ہو ہاں نظر نہ آرہی اس میں تو داندلی والی بات ہی نہیں ہے سیدھا سا کیس ہے اوپن سا کیس ہے اوپر سے بچے کے میں جھوڑ بور رہا ہوں آپ جھوڑ بور رہے ہیں جو مین بچہ ہے اس نے جو بیان دی ہے اب تو جائے ٹی میں یہ تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ آپ کے ساتھ فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی پوری طرح اور اہلکاروں نے یہ ایک طرح سے جو کام کیا ہے وہ غلط ہے یہ تسلیم کر لیا ہے بھائی اہلکاروں نے کام کیا ہے کروایا گیا ہے اچھا یہ سوال میں نے حکومت سے پوچھنے تھے جو حکومت مجھے پوچھ رہی ہے زیادتی مجھ سے ہوئی ہے ٹھیک ہے میرا دوست مرہا ہے میرا بھائی مرہا ہے میری بابی ہے اچھا اس وقت ہم زیشان کے گھر میں ہیں اور یہ ایک ہی محلہ ہے اور بڑی دیر سے آپ لوگوں کا تعلق بھی ہے دوستی ہے دوستے کو جانتے ہیں اور یہ کوئی ٹیکسی کا کاروبار تو نہیں کرتا تھا نا زیشان وہ تو ایک فیملی ٹرنز ہیں آپس میں جس کی وجہ سے وہ گھے ہیں وہاں تو اب یہ کہا جا رہا ہے ظلم توڑا گیا دو گھرانوں پر اور کہتے ہیں کہ زیشان کے بارے میں جس کے گھر میں ہم بھی بیٹھے ہیں ان کے بارے میں ابھی شاید مزید کوئی معلومات تلاش کی جا رہی ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مجھے ایک بار بھی بتا دیں کہ زیشان کے گھر میں پولس آئی ہو چیکن کے لیے حادثے کے بعد یا حادثے کے پہلے ٹھیک ہے کیا دیس گرد اپنے نام کی پلیٹ گھر کے باہر لگاتا ہے کیا دیس گرد اپنے کا کاغذات گھاڑی اور آئی ڈی کارڈ پاس رکھتا ہے کیا دیس گرد پیلٹ پہن کر گھاڑی چلاتا ہے ہاں ہاں کے سنس ہاں ہاں ہر چیز ہر چیز ٹوٹر جنمنٹ میں میں ان جنسیوں سے ٹھیک اس میک میں سے اس وزیرعالہ قانون بشارت صاحب یا محمود رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو غلط ہے اللہ کرے آپ کے بچوں پہ بھی ایسا ہو پھر ہم کہیں گے یہ ویڈیو غلط ہے ٹھیک ہے آپ کے بیٹے گنز ہوا تھا تو کیا کیا آپ نے بھائی یہ تو بتائیں کیا کچھ گناہ بھی آپ کے بیٹوں کا تھا گھڑا گردی انہوں نے نے کی تھی کچھ نہیں بنا یہ تو سب ڈرامے کر رہے ہیں جلیل صاحب یہ فرمائیے کہ بچوں کو یہ پھول ہوتے ہیں بلکل معصوم ہوتے ہیں اور ہم نے اونچا بولنا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے سامنے نہ ہو تو یہ تو ایسی چیز بیٹ گئی ہے اس کے بعد آپ اچھا ہے بچے میڈیا میں نہیں لائے جا رہے ہیں بچے کتنے دل گزر گئے پانچ دن ہو گئے نہ بچے سوئے ہیں نہ میں سوئے ہیں رات کو بچے جب سوتے ہیں تو اس سے نید نہیں آتی نہ وہ روتے ہیں نہ وہ سوتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ ایسے آنکھیں باندھ کرتے ہیں تو ایسے ایسے کرتے ہیں نہ مارو نہ مارو یہ پولس والے گندے ہیں چاچو بچاؤ ٹھیک ہے میں ان کے پاس بیٹھ کے ہاتھ رگاتا ہوں بیگم میری اس کے وہ دوسری کو پکڑا تو ایسے ہوں دونوں میری آنکھوں سے آپ اندازہ لگا ساکتے ہیں کہ میری کنڈیشن کیا ہے تو بچوں کی کیا ہوگی کہ بچوں کے ذہن سے جو ہوا حاصل وہ کیسے میں نکال ہوں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی اگر یہ دیسگر ہیں تو خدا رہا مجھے بھی دیسگرد قرار دے کر مجھے مار دیا جائے میں تو یہ افسوس ہے مجھے کاش جیشان کی جگہ یا خلیل بھائی کی جگہ میں ہوتا اچھا آپ یہ بھی شعال کرتے ہیں کہ آپ ہوتے ہیں مجھے بھی شادت کا رتبہ ملتا ہے دیکھیں اس دن جب دفنہ کے آئے ہیں یہ اللہ نے صاف دے دیا تھا شاید آپ نے بھی سنا ہوگا یہ آسمان نے کیا کیا تھا میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا وہ بدل گرجہ دیکھا ہے بہت شرید بارش ہوئے اور بدل لاتا وہ تو اللہ صاحب دے رہا ہے اچھا آپ کیا چاہتے ہیں یعنی گورنمنٹ کیا کرے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے بھائی گورنمنٹ یہ کریں کہ کوئی ٹریل نہیں چلنا چاہیے کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ ان کو سزائے دیں سرے آپ ایسی سزائے دیں سزائے عبرت کا نشان بنیں ٹھیک ہے تاکہ ان بچے جو رہتے ہیں ان کو بھی پتا چلیں انہوں نے یہ کام کیا ان کو یہ سزائے ملی ہے سریعام ہونی چاہیے تاکہ آئندہ سے ایسے کام نہ ہوں ہاں اب میرے بچے جو بچے ہیں میرے بھی وہ بھی ڈھلنے لگے کہتے ہیں پاپا ہم کہیں جان آپ کو کہیں گے نہیں کہ ہمیں گاڑی پہ وہاں پہ لے گئے میری باڑی بھی کھڑی ہے باہر میرے درواز کے باہر کھڑی ہے جنمنٹ لگی ہوئی میرے نام پہ اچھا اس دن آپ لوگ بھی سفر میں تھے میں پیچھے تھا آپ کی الگ گاڑی تھی میری بڑے بھائی کی لب گاڑی تھی اس کے سب سے آگے گاڑی تھی وہ ساڑھے ساتھ بجے گھر سے نکلے ہیں یہ لوگ جی شان اور یہ ساڑھے آٹھ بجے نکلے ہیں تو میں نکلا ہوں تقریبا ساڑھے دنس بجے جو پیشے گاڑی تھی یہ سب سے آگے گاڑی تھی بھائی کی بڑے کی کیاری ڈبا تھا جی شان کی تھی اور مجھے یہ بتائیں پہلے کہ مجھے پتا چلے کہ یہ جی شان جو ہے یہ دیسگرد ہے جہاں ایک گنڈا ہے دیسگرد تو دور کی بات ہے یار یہ اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے یہ گنڈا ہے میں اپنے بھائی کو اپنی بابی کو اور بچوں کو اس کیاڑی میں جس میں جی شان ڈرائف کر رہا ہوں اس کے ساتھ بھیجوں اچھا وہ دو کروڑ کی بھی بات کرتے ہیں کہ ہم نے دے دیا ہے وہ میں ان کو جواب دے دیا ہے پیسے نہیں چاہیے آپ انساب چاہیے نہیں دیگیت بھی ریاست کو دینی چاہیے گھر جاڑ دیا میں نے کچھ نہیں لے میں بھیگ بھانگ لوں گا کتنا ہو سکا جی شان کے بچوں کے لئے بھی کروں خلیل کے بچوں کے لئے بھی کروں اب یہ میرے بچوں سے ہٹ کر پہلے یہ ہیں میرے بچے بعد میں نہیں اگر گورنمنٹ جس طرح ہٹ دھرمی پہ اتری ہوئی ہے وہ اعلان کر دیتی ہے آپ تو تعاون کریں گے کر دیں مجھے ماریں مجھے بھی مار دیں بھائی اتر کیا چار دن کی زندگی ہے اللہ کے پاس تو جانا ہے انہوں نے بھی تو میں نے بھی جانا ہے آپ نے بھی جانا ہے سب نے جانا ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی پروف تو لائیں یہ بتائیں دیکھیں جشان آنے سے پہلے میرا خیال ہے اسی جنوری جو جا رہا ہے مہینہ ہے بارہ تیرہ دن پہلے جشان کا سالہ صاحب شاید آیا صاحب سلام آباد سے لاہور ایرپورٹ وہ ہی گاڑی اس کو ریسیب کرنے گئی ہے ایرپورٹ علامہ اقبال انٹھنیشو ایرپورٹ پر ٹھیک ہے کیا جنسی سے پہلے سوئی ہوئی تھی اگر ادھر کوئی حاصل ہو جاتا ہے تو کون ذمہ دار تھا ہم وہ گاڑی پہلے پورے پاکستان میں چل رہی ہے باہر کھڑی ہو رہی ہے تو ہم کو پتا ہی نہیں یہ گاڑی دیسگردوں کیسے محلے میں جیشان دیسگرد ہیں کہ ایک بھی اپ ایار اس کے اوپر نہیں دیسگردوں دیسگردوں ایسے نہیں ہوتے گئے اپنی جانمنٹ فلیٹل گائیں اور اپنے کالزاد ہاتھ جانمنٹ کو رکھی یہ سمسے بالاتا رہے یہ سوال یہ کر رہے ہیں یہ ہمیں کرنے چاہیے اچھا آپ کیا خیال ہے یہ کیوں اس طرح کر رہی ہے جب یہ سارا جتنا ساف ہے جیسے دن چڑھا ہوا ہو سارے محلے کے لوگ آپ دیکھیں جو کوش ہو رہا ہے میرے صاحب سے بڑے پروپٹو گھنڈے کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہیں سمجھا رہی کہ ہو کیوں ہو رہا ہے اس سے میں بہت پریشان ہوں دیکھیں ایک تو میں پریشان ہوں کہ میں نے جنازہ نہیں جنازے اٹھائے ٹھیک ہے دوسرا میں پریشان ہوں کہ مجھے یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ یار میرا بائی میری بابی میری بیٹی اور میرا دوست دیسگرد نہیں تھے ٹھیک ہے تیسری بات جو بچے بچے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ دن رات مجھے چلنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کروں اور کروں کیا اور جاؤں تو جاؤں کدھر کس دروازے پر جاؤں جہاں مجھے اور میرے بچوں کو سب کو سکون کی نید آجائے وہ سو جائے میں بھی سو جائے وہ بچوں کا کیا ہوگا کیا سوچیں گے وہ جس کی جیشان کی بیٹی ہے وہ کیا سوچیں گے دیسگردی کی بیٹی ہے ایک کی بیٹی ہے ٹھیک ہے دوسری بات جیشان کا بھائی سرکاری ملازمت ہے کیا سرکاری ملازمت اس لئے دی جاتی ہے کہ ایک بھائی دیسگرد ہے دوسرا ڈاؤٹھر میں ہے آج سے دو ڈھائی سال پیچھے چلے جائیں اسلام آباد میں بھی ایک دیسگرد آیا تھا سکند ہے اس کے بچے بھی فیملی بھی ساتھ ٹھیک ہے ان کو اس نے زندہ پکڑ لیا تھا کیا تھا ادھر وزیر اعلی جودری نسان ساتھ تھے انہوں نے ارڈر کیا اس کے اس بند کو زندہ پکڑنا ہے وہ کتنا ٹیم بھی لگا زندہ پکڑا گیا انہوں نے تو کیا ہی کیا ہے وہ آئٹو گاڑی تھی بھائی یہ ڈالنا تھا ٹھیک ہے اب لاہور سے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو ٹھول گرازیں گزر گئے ہیں آپ کہتے ہیں اس کے شیشے بلیک تھے فوٹیز نکالیں ٹوٹل وائٹ تھے جانور پیٹے لگے ہوئے ہیں ہر چیز جانور اور گاڑی میں رہا آٹھ دا سما کے اس کے پاس ہے بھائی یہ پہلے کسی کے پاس ہے مگر اس نے جو خرید دیا ہے سٹام کیا ہے اس سے پیچھے کہ وہ ذمہ دار ہے اتنی دیر ہو گیا آپ نے اس سے گاڑی کو باہر کھڑی ہوئا ہے تو آپ نے آئے کیوں نہیں چیکنگ نہیں کیا آپ نے کوئی ریٹ نہیں کی سمجھ سے باہر ہے جرین صاحب اللہ تعالی جس دھک میں آپ ہیں وہ بہت دھک ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو صبر بھی دے اللہ تعالی اس کا عجر بھی دے اللہ تعالی یہ جو مسئبتیں بہت پیچھے لگیں ان سے چھٹکارہ دے بہت ہے جو ہو گیا آپ کے ساتھ وہ بہت ہے سہ نہیں سکتا کوئی انسان نہیں سہ سکتا دیکھیں اب جو باہر نکلی ہے وہ اب سب کہتی ہے کہ اب آپ کا مسئلہ نہیں دا آپ اپنی سیفٹی کے لئے باہر نکلنا ہے جو ہمارے محافظ ہیں ہمیں مارنے لگ جائے ہمارے بچے سوال کر رہے ہیں ہمیں گھر میں بیٹھ کے پاپا ماما آپ بھی باہر نکلو چاہو اور میں میڈیا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اتنا ساتھی ہے اوپر اللہ ہے نیچے میڈیا ہے اور عوام ہیں سوشل میڈیا پر خاص پر بہت کمپین چلی ہے اور عوام ہیں پوری قوم آپ کے دکھ میں شریک بھی ہے آپ کی اس مشن میں جو مشن دراصل عوام کے تحفظ کا مشن ہے یہ سب کا مشن ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری فورسز ہم قدر کرتے ہیں سب کی وہ اچھے ہیں اچھے کام کرتے ہیں لیکن یہاں اچھے کام کریں لیکن اگر ان کی گولی یا گھن کا روک ہمارے عام سیول لوگوں کے ہمارے بچوں کی طرف ہوتا ہے تو ہمیں ان کو روکنا ہے اور ہمیں انہیں بتانا ہے کہ اس طرح آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے کسی کو آپ دیشنل گرد نہیں کہہ سکتے کسی کی زندگی آپ نہیں اجڑ سکتے انشاءاللہ اس میں میڈیا بھی اور ہم سب آپ کے ساتھ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شب ظلمت میں گزاری ہے اٹھ وقت بیداری ہے جنگ شجاعت جاری ہے اللہ عنہ اکبر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شب ظلمت میں گزاری ہے اٹھ وقت بیداری ہے جنگ شجاعت جاری ہے اللہ عنہ اکبر ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس وقت ہم زیشان بھائی کے گھر میں موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اختشام صاحب یہ بھائی ہیں زیشان صاحب کے آپ یہ بتائیے کہ آپ ڈالفن میں ہیں سرکاری ملازم میں ہیں اور آپ کے بھائی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح سیٹ فینڈ کریں دیکھیں اگر انہیں کسی قسم کا شک شک تھا میرے بھائی کے اسے پکڑتے اس کی چیکنگ کرتے ویریفکیشن کرتے جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی دو بار ویریفکیشن ہمارے پورے گھر والوں کی کی ہے جب میں پولیس میں اپلائی کیا تھا سلیکٹ ہوا تھا تب یہ تمام ان جنسیوں اداروں نے میری فیملی کی ویریفکیشن یعنی جاب دینے کے لیے ڈالفن پولیس میں تو ظاہر ہے وہ ایک بڑا ان کا نظام ہے اور پوری طرح دیکھتے ہیں پوری چیکنگ کرتے ہیں کاغذات رشتے دار گھار پورے لنک سارے تو وہ سارا کچھ ہوا انہوں نے ویریفکیشن کی اس کے بعد جب میں نے ٹریننگ مکمل کی تب انہوں نے میری ویریفکیشن دوبارہ کی ایک بار تب انہیں نظر نہیں آیا کہ یہ دہشتگرد ہے تو ہم دہشتگرد کے بھائی کو اس نے حساس جوپ دے رکھ رہے ہیں تو دو دفعہ پوری ایجنسیاں جو بھی اس کو دیکھنے والی ہیں انہوں نے ایک دفعہ جب آپ نے اپلائی کیا کاغذات جمع کر رہے تب ایک دفعہ جب آپ نے ٹریننگ مکمل کر لی اور ایزا سپاہی ڈالفن کے سپاہی کے آپ نے جوائن کرنا تھا تو پھر ایک دفعہ انہوں نے پوری تحقیق اور تسلی کے بعد آپ کو سرکاری جاب دے دی اور یہ جاب بھی سکورٹی سے متعلق ہے تو لوگوں کے جانو مال کے تحفظ کے لوگوں کے جو بھی معاملے ہوتے ہیں کچھ چیزیں وہاں آپ پہنچتے ہیں تو یہ پوری ویریفکیشن ہو گئی لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ دہشتگرد ہے تو آپ کے جو ڈالفن فورس کے لوگ ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہیں وہ کیوں نہیں آکے بتاتے کہ یہ تو ہم کر چکے ہیں سکتے ہیں ڈالفن فورس کے لوگوں نے نہیں تمام ایجنسیوں نے ویریفکیشن کی سپیشل پراہ انہیں ویریفکیشن کی نہیں وہ کر لی میں نے کہا اب جب آپ اس مصیبت میں ہیں تو انہیں بھی آپ کا ساتھ دینا چاہیے انہیں بتانا چاہیے ہمارا عاد بھی ہے یعنی آپ کا بھائی یہ گھار ہے تو آپ کا رابطہ ہوا ڈالفن پلیس والوں سے نہیں میرے ڈی ایس پی صاحب سے رابطہ ہوا تھا پہلے دو دن اس کے بعد دوبارہ رابطہ ہوا انہوں نے کیا کہا تھا کہ کسی قسم کا مسئلہ ہو تو ہمیں بتائیے گا تو گاڑی کا یہ معاملہ کر رہے ہیں اگرچہ اس میں بھی کوئی ایسی کب سے یہ گاڑی ہے اور کہاں کھڑی کرتے ہیں گاڑی گھر کے باہر کھڑی ہوتی تھی پچھلے سات آٹھ ماہ سے یہ گاڑی خریدی ہے میں جب ٹریننگ کر رہا تھا بھائی نے کہا یار کوئی گاڑی دیکھنا پہلے بھی ہم نے گاڑی رکھی پانچی علال کی وجہ سے سیل کر دی پھر لی سیل کر دی دوبارہ انہوں نے کہا کہ گاڑی دیکھنا چھوٹی ہم نے لینی ہے تو میں چھوٹی آیا تھا میں ایک دو لڑکوں کو کہا بھی یار دوستوں کو کہ گاڑی کوئی دیکھنا اس کے بعد میں نے بھائی نے اگلی چھوٹی پہ آیا تو بھائی نے کہا کہ یہ گاڑی ہم نے چھ لاکھ کچھ ہزار میں خرید دی ہے تو مغلپورے والے سارٹ سے کہیں سے خرید دی تھی تو میں پھر دوبارہ چھوٹی پہ چلا گیا تو گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے اگر گاڑی کا بھی کوئی مسئلہ ایشو تھا تو یہ سات جنوری اسی ماں سات جنوری کو میرا بابی کے بھائی باہر سے آیا تھا تو انہیں لینے گئے ہیں ائرپورٹ الامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے لینے گئے ہیں جب اینٹرس میں مشکوک گاڑی ادھر اینٹرس ہو سکتی ہے شکوش بات ہے ادھر نہیں روک سکتے تھے اتنی حساس جگہ پہ گاڑی وہ جانے دی کئی بار اسلام آباد گئی ہے گاڑی سائیوال اس کے سسرال رہتے ہیں ادھر گئی ہے تب نہیں انہیں نظر آئی ویسے لہور کی سڑکوں پر سیف سٹی کیمرے وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے بلکل سے یعنی یہ تو انڈر ابزرویشن ہے ہر وقت سیف سٹی کے کیمرے ہیں گاڑی حرکت کر رہی ہے باہر کڑی ہے کوئی گراج نہیں ہے گھر میں جہاں آپ رکھیں اچھا یہ آپ بتائیے کہ آپ نے جب جاب میں اپلائی کیا تو آپ نے گرانٹر کن کو وہاں پیش کیا ظاہری بات ہے میرا سربراہ میرا بھائی ہے اچھا یہ زیشان صاحب وہاں گرانٹر ہیں ان کے قوائح بھی وہاں موجود ہیں تصویریں موجود ہیں سارا کچھ موجود تصویریں نہیں آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کا پی ٹھیک ہے آئی ڈی کارڈ میں ظاہر ہے تصویر ہے وہ ایسا تو نہیں ہے تو گرانٹر ہیں سرکاری کاغذات میں اور اس کی گھرنٹی پر ایک اہلکار کو وہ جاب بھی دے رہے ہیں اور بعد میں اسے درشنگر بھی کہہ رہے ہیں تو یہ کیا جیکٹیں شپٹیں کہہ رہے ہیں وہاں برامد ہو گئی ہیں تو دکھائی تو نہیں انہوں نے اگر جیکٹیں وغیرہ برامد ہوتی تو پھر یہ فوری دکھاتے یہ ہم نے کیا یہ کیا پہلے تو دس میان انہوں نے چینج کیا کہ گاڑی سے یہ نکل آیا گاڑی مشکول بچوں کا گواہ کر کے لے کے جا رہی تھی گاڑی کے کالے شیشے تھے تو انہوں نے آگے سے مضاحمت کی ہے آپ نے فورٹین دیکھی ہوگی سیڈ بینٹیں تک نہیں کھولی تو یعنی شاہدین ادھر سائی والد سے یہاں پہ رات کو سپیشل آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہتے ہیں کہ ہم دو تین سو میٹر دور تھے گاڑی سے ہم نے جب دیکھا کہ ہم نے کہا شاید کسی چور وغیرہ کو پکڑ لیا ہے پھر جب ہم نے دیکھا کہ بچے گاڑی سے نکلے ہیں تو ہم نے چیخیں مارنا شروع کر دی تو ایک بچی جو تیرہ سال کی واقعے میں شہید ہوئی ہے وہ ابھی اسے گولیاں لگی ابھی وہ زندہ سے دوبارہ دکیل کے اندر دوبارہ فائر شروع کر دی انہوں نے اور آدھا منٹ بعد بھی کی ہے اترے آدھا منٹ بعد کی ہے اور فائرنگ شروع کر دی اور کہتے ہیں کبھی کالے شیشے تھے گاڑی کے تین دیشل گرد موڈ سائیکل پہ تھے ان کے سہولتکار تھے مختلف بیانات دی رہے ہیں اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے انہوں نے کسی میں ملبا تو ڈالنا ہی تھا اب آپ کا کیا اس وقت کیفیت کیا ہے آپ ایک پاکستان کے شہری ہیں اور ایک معروف شہری ہیں اور ایک ایسے شہری ہیں جو بڑے کارامت شہری ہیں ظاہر آپ سروس کر رہے ہیں تو ایک ایسے شخص پر اس کے بھائی پر اس کی فیملی پر اگر ریاست اس طرح سے انظام لگا سکتی ہے اس طرح سے فائر کر سکتی ہے تو آپ اپنے آپ کو کتنا سکیور محفوظ کرتے ہیں کیا کیفیت کیا ہے اس وقت آپ کے میں یہ کہتا ہوں کہ آکستان میں کوئی بھی سکیور نہیں ہے آپ نے بھی سننے در سور رکھی ہوئی ہے آپ کو کل کو کہہ رہے گی کہ آپ دہشت گرد ہیں میرے بھائی کا یہ ایک سرور تھا کہ اس نے سننے در سور رکھی تھی ان کو تو بہت لوگ جانتے ہیں یہاں مرکز جمعیت اہل حدیث انہوں نے جنازہ بھی پڑھایا اور اس کے بی بی سی پہ ان کی رپورٹ بھی چھپی گوانیاں بھی چھپی محلے کی گوانیاں اور یہاں کے امام بسجد اور سارے لوگ سارے انہیں جانتے ہیں وہ تحریف کر رہے ہیں تہشت گرد تو ہم نے یہ نیچے والا گر کا پورشن رینٹ پہ دیا ہے تہشت گرد اپنے گر میں کسی کو بلاتے ہیں رینٹ پہ دیتے ہیں ہم نے یہ ساری زندگی یہ والا گر کا نیچے والا گر رینٹ پہ رکھا ہے محلے میں تمام گروں میں آنا جانا یہ جلیل وغیرہ بھائی بنے تھے ان کے ساتھ بیس سال پرانا تعلق ہے یہ بھائیوں کی طرح تھے ان کے گران آ جانا شادی وغیرہ پہ آنا وہ بھی آتے ہیں زشان کی شادی پہ ان کی ساری فیملی گئی تھی بھرات کے ساتھ یہ ساتھ ان کی شوہ پہ بھائی نے نکلنا کوئی بھی سمان لینے ان کی دکان کے باہر بیٹھ جانا گپ شپ کرنی میں بھی اکثر گزرتا تو مجھے وہ اس کے دوست بنے تھے بھائیوں کی طرح بھائی ہو کے کہتا تھا آپ کو پتا ہو مجھے کیا پتا ادھر کہیں ہو کا بہر ہی گیا جو بھی تو ادھر فیل سینٹر مال سپلائی سمان سپلائی کرتے تھے اور یہ کینچی رول آرکیڈ میں سپلائی کرتے تھے اس کے علاوہ پہلے اس سے پہلے گیا مشرک سکول پرائیویٹ سکول ادھر پڑھاتے رہے کمپیوٹر کو لے جائے یہ نسیر آباد ادھر پڑھاتے رہا میرا بھائی اچھا کمپیوٹر سے پڑھایا بھی اور پھر کمپیوٹر کا کام بھی کام بھی کیا جائے روڈ پہ شوپ آئی سی ایس کیا تھا انہوں نے سٹڈی جو تو جائے روڈ پہ کچھا جائے روڈ پہ شوپ ڈالی اس کے بعد ہول سیل کا شروع کر لیا ہے ہماری یہ گھر کے گرائے میں رکھتے رہے سمان ادھر سے لوگ مارکٹ کے کینچی سے آتے تھے اندھر سمان دیکھتے تھے ادھر سے لوڈ کروا کے بھیجواتے رہے اس کے بعد فیض سیٹر ادھر یہ ابھی بھی کام یہی تھا تو اب آپ کا مطالبہ کیا ہے اس وقت حکومت آپ کا کیا مطالبہ چلیں جو حکومت کر رہی ہے اسے کیا کرنا کیا چاہیے حکومت اس سے زیادہ میرا نقصان نہیں کچھ ہو سکتا کیونکہ میرا بھائی واپس نہیں آ سکتا وہ جانے والا تو چلا گیا ہے وہ کسی صورت واپس نہیں آ سکتا تو یہ مطالبہ یہ ہے کہ جو اس کے اوپر لیبل ہے یہ ہٹایا جائے وانہ ہمیں بھی مار دیا جائے کیونکہ کل بھی کسی نہ کسی کیس میں انہوں نے پسائی لینا ہے یہ ہو گیا تو ابھی ابھی بھی ختم کر دیا جائے مطالبہ یہ ہے ویسے بھی ہم زندہ لاش کی طرح لوگ کیا سمجھیں گے یہ دہشترگرد کا بھائی تھا یہ دہشترگرد کی بیٹی اس کی بیٹی کا کیا فیوچر ہے اس کو جس سکول میڈمیشن دلوائیں گے وہ کیا کہیں گے یہ دہشترگرد کی بیٹی ہے بچے اس کے کلاس فیلو سے کہہ رہیں گے اس پر کیا بھی تھے اس کے تو سالے ذہن ہی پڑھیں گے بہت شکریہ دیں اللہ تعالی آپ کے لیے پسانی کا معاملہ کریں وزید مشکلات آپ نہ دیکھیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شب ظلمت میں گزاری ہے اٹھ وقتیں بیداری ہے جنگ شجاعت جاری ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شب ظلمت میں گزاری ہے اٹھ وقتیں بیداری ہے جنگ شجاعت جاری ہے اس وقت ہم ان کی والدہ کے ساتھ ہیں یہ جو آپ کے بیٹے کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ اس پر کیا اپنا اپنی کیا رائے دیتی بیٹے میرا بیٹا ایسا نہیں تھا پچیس سال تیس سال سے میں ادھر رہی ہوں مزاتی ہمارا مکان ہے اس ہی شہر میں پڑا ہے لکھا ہے کاروبار کیا ہے سب کچھ کیا ہے مسجد میں جاتا تھا آتا تھا بزاروں میں جاتا تھا جب یہ خبر پہنچی ایک دم یعنی آپ کے تو خیال میں بھی نہیں ہوگا سادی پہ گئے ہیں تو جب ایک دم آپ کو یہ پتا کیسے پتا چلا اور آپ نے کیا سوچا میں اپنی ریٹین کے مطابق گئی ہوئی تھی اپنے کام پہ دس بجے میں گھر سے نکلی ہوں گھر سے نکلی ہوں غازی روڑ کی طرف سے جا کر میں رکھشے پہ بیٹھی ہوں جدہ جانا تھا ادھر گئی ہوں سالا کام شام کر کے تسلی بس ادھر ایک مشینوں والی دکان دکان پہ گئی اسے باتیں ہوئی ہیں مشین کے بارے میں پھر میں ادھر سے پیدر بزار آئی ہوں بزار سے میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں بچی کے لیے میں نے پوپڑ لیے ہیں ہود بھی کھا رہی ہوں آ رہی ہوں کجھے کونہ ہے آکے مسجد ہے چونک پہ ادھر پر ہمارا جانے والا تھا اس نے مجھے کھڑا کیا کہتا ہے با جی آپ کان سے آئی ہیں مجھے کھڑا کیا ہے وہ زیشان کی در ہے میں کہ وہ میراندے ساتھ شاڑی پہ گیا ہوئے ہیں بودے والا صبح کا اچھا کرنے ہیں چھا جاو جاؤ پھر اللہ حیر کرے آگے پھر آئی ہیں تو پھر ایک ملے مجھے یہ شوال کی ہے میں سوچ لیا کہ تیس سال پہنتی سال ہوگے مجھے جاتے ہوئے دن راض لکاتار اسی راستے پہ تو مجھے کسی نہیں تبقی سا ہشکی میرا میں اسی دل تھک چک کرنے لگتا ہے آگے میں جب آئی ہوں تو میروں کی گلی میں گیا خلیل بغیرہ ہمارے بچے ہیں وہ بھی اللہ ان کی بھی آخرت بہتر کرے ان کی گلی میں اتنا رش پڑا ہے اور میرا دل گبلا گیا اور یہ جو پہلے آدمی آیا یہ ادھر خڑا تھا اس نے اندھے پکڑ لیا ہے پکڑ کے گھر لے آیا ہے اندر لے آیا ہے کہتا ہے باکی کچھ نہیں ہوا بشان کا اچھڈنٹ ہویا ہے دعا کریں وہ ٹھیک ہے میرے پاس گھر کی شاہدی نہیں وہ بیٹے کے پاس تھی میرے بہت کے پاس تھی وہ بھی کہیں گے ہوئے میں کسی بچے کے ساتھ بیٹھ بائت میں بیٹھے کے پاس گئی اس کے دنیا کو لے کر ان کے بشان کا اچھڈنٹ ہو گیا پتہ کروا کی وہ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں آبیچے وہ رام سے مجھے رہے کہ بشان کا اچھڈنٹ ہویا اس کو پولس نے مال دیا ہے مہروں کو بھی اس کے دیشگرد دھئے پھر مجھے نہیں پتا کہ کیا کیا ہوا ہے اس طرح مجھے پتا چلائے تو یہ ہمیں کہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ وہ بہت سے باگ گئے ہیں بیٹے دلال جیس ہوتے ہیں نہ اتنی محنت سے بڑی کوشش کے باپ کچھ اللہ کی رضا تھی ان کو پڑھایا لکھایا اپنے پاؤں پہ کھلا کیا اپنے پاؤں پہ کھلا کیا اچھا اچھا یہ ایک ہاتھ کام نہیں کارا اچھا 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 لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا اس کا مطلب پورا محلہ ہونے جانتا ہے پورا حلاتہ ہونے جانتا ہے ملکل بھائی سارا پورا حلاتہ جانتا ہے یہ تھے مول بھی یہ کی گانتا ہے اتنی مظلوم عورت اتنی اچھی عورت ظاہر ہے کہ اس کے بچے بھی اچھے ہی ہیں اور ہم ان کے پاس ہی محلے میں رہتے ہیں ہم سے ان کی بہت بیس سال کی سلام دعا ہے پورا محلہ ان کو جانتا ہے ان کے بیٹے کو جانتا ہے اگر یہ ایسے ہوں تو ان کو یہاں کون رکھے ہم ان کو کیسے ان کے ساتھ سلام دعا کریں اگر یہ دہشتگرد ہوں تالبہ ہمارا یہ ہے ہمارے بچے کے دلیبل لگایا ہے انہوں نے دہشتگردی تھا وہ تالبہ اور مازرز کریں کیونکہ میں ماں ہوں مجھے پتا ہے میرا بچہ کیسا ہے کیا کرتا ہے کیا کھاتا ہے کیا پکتا ہے جی آپ کیا کہتے ہیں میں تو انہیں خبر کے لیائے کی یہ کیا کہ بیٹھے ہوں میں پرداشت نہیں ہو رہا یہ ظلم ہوا ہے بہت ظلم ہوا پرداشت نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ ان کے مات کو سبتا ہوتا ہے ان کا انساو یہ جو ہوگا ہے بہت غلط ہوگا ہے یہ تو قیامت سے بھی بڑھ کے یقین کریں یہ پورا پاکستان کے ساتھ ہے ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں ہمیں ان کے ساتھ سڑک پہ بھی جانا پڑے گا ہم جائیں گے لیکن یہ جو بھی ہوگا ہے بہت غلط ہوگا ہے ان کی بھی سب گوائی دے رہے ہیں اور ان کی بھی سب گوائی دے رہے ہیں جو بہت غلط ہوگا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا دیکھیں اب ہم لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں اب تو گاڑی کے پچھے انسان کو یہی لکھوانا چاہیے ہم تہشت گرد نہیں ہیں یہ انسانیت ہے ان کو کچھ بھی نہیں کہتا یہ کوئی انسانیت ہے جس کو مرضی مار دیتے ہیں کہیں ماں کے لال انہوں نے مار دی ہیں کہیں تہشت گرد ہیں ان کو کچھ پوچھنے والا نہیں ہے آپ کا کیا رشتہ تھا زیشان پہ ساتھ زیشان پہلے میرے دوست اس کے بعد میرے پہلے ہوئے تھے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں ٹھیک ہے ان کی جب زیزن یہ حادثہ ہوا ہے پہلی بات میں مرضی جمعیت اہل حدیث کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری واسکوانے بالا سکیلی پنچایا اور جو زیشان تھے خود جمعیت یوت فورس کے کارکن بھی رہے ہیں اور مرکز قرآن و سنہ میں دارنا سوٹے وہاں بھی اتقاف بھی کرتے رہے ہیں زیشان وہاں پہ اپلیکیشن پہلے لیتے ہیں پھر اتقاف کی اپنی جانتی لوگی ہے وہاں بھی اتقاف بھی کرتے رہے ہیں یہ پور جسٹرڈ ہیں اور انہوں نے اپنے گھر کے باہر اپنے نیم پلیٹ بھی لگائی ہوئی دہشت کر کوئی نیم پلیٹ نہیں لگاتے ہیں اور ایک ہی بات اب اس کی میں زندگی پہ آتا ہوں اس کی یعنی کیا مصروفیات کیا تھے زیشان کی زیشان ایک بزنس مین تھا زیشان ایک دہشت کرتی تھا یہ جو کاروائی کیا نیم سیٹی ڈی نے بوگس کاروائی اس کو مطرح دیتا ہوں یہ چھوٹی کاروائی ہے جس وقت یہ ہوا ہوا ہے میں سائیواز میں موجود تھا اسی وقت اور میرے سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ہوا ہوا ہے اور میں فوراں یعنی کی ایک گھنٹے میں وہاں پہنچنے کی میں نے کوشش کی ہے روڈ بلاک تھا اور میں نے پنجاب پولیس کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے جو انہوں نے یہ ہوا کر دیا اور اس کو یہ ثابت کرنا بہت بڑا امتحان ہے میں فوراں وہاں پہ پہنچ جاؤ میں نے کہا ہماری گاڑی کے ڈاکومنٹ مجھے ادھر سے کال گئی ہے کہ گاڑی کی کوئی فوٹوکاپی ہمارے پاس نہیں اس کے ڈاکومنٹس اپنے ہاتھ میں کریں جا کے میں پندرہ منٹی ایک گھنٹہ تکرم بہت مشکل سے مجھے لگا میں وہاں پہ پہ پہنچ رہا ہوں اس وقوع پہ ہماری گاڑی کی نمبر پلیٹیں نہیں تھی میں نے جا کے جو پوکارا ٹول پلازہ وہاں سے میں نے ویڈیو دیا اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹیں کیونکہ انہیں نے نمبر پلیٹیں گائب کر دی تھی گاڑی تک ہماری ابھی تک اپروچ نہیں ہے یہ جو بھی جس قسم کا بھی مرضی یعنی کہ بلیم گاڑی پہ کرتے ہیں گاڑی کی رپورٹ کو ہم نہیں مانیں گے ہاں زیشان کا کوئی کریمینل ریکارڈ ہے اس وقوع سے پہلے اس وقوع کے بعد نہیں پورے پاکستان کے کسی بھی تھانے میں کوئی ایک اپلیکیشن کوئی ایک ف آئی آر کہ اس نے کسی کا گریوان پکڑا اس سے بڑا نہیں بہت بڑا میں نہیں کہتا کریمینل ریکارڈ وہ تو اس کا گورنمنٹ نکال ہی نہیں سکتی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنجز ہوگا یہ کہ گورنمنٹ اس کا یہ گارڈ نکالے اور میں آپ کے چینل کی وساست سے یعنی کہ پاکستان کے پورے میڈیا چینل سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حفیظ سینٹر جائیں تھرڈ فلور پہ جائیں یہاں پہ کمپیوٹر کا بزنس ہے پاکستان کا سب سے بڑا کمپیوٹر کا یعنی کہ بزنس سینٹر ہے وہاں پہ پوچھیں جا کے زیشان کا بزنس کہتا تھا کیا آپ سے کتنی دیر سے یہ لوگ یعنی کتنی دیر سے یعنی دس سے پندرہ سال کا فگر آپ کو ملے گا کینچی آبد مارکیٹ لاہور میں وہاں سے آپ جا کے میں تو اس کا بھائی ہوں بھئی میں نے اس کی صفائی دینی ہے اگر وہ غلط بھی ہوگا شاید میں اس کی صفائی دوں گا یعنی میں اس کے حق میں بات کروں گا یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں پہ جائیں یعنی ان کے بزنس سے لوگ ہیں نا ان سے جا کے پوچھیں کینچی آبد مارکیٹ میں یہ انسان کیسا تھا اس کی کیا مصروفیت سے دہشتگیر کوئی بزنس نہیں کرتے آئی ٹی کا کام بھی کرتا تھا اس نے آئی سی ایس کیا ہوا تھا اس نے جس دن یہ وقوع ہوا ہے وہاں پہ گاڑی کے پاس میں گیا ہوں ہمیں ڈاکومنٹس نہیں دی گاڑی کی نمبر بیٹے نہیں دی زیشان کا موبائل نہیں دیا زیشان کا آئی ڈی کارڈ نہیں دیا اور زیشان نے کوئی دو نمبر آئی ڈی کارڈ نہیں بنایا اریجنل آئی ڈی کارڈ ہے ناظرہ میں ہاں جی وہ ریجسٹر ہے اور میں فورا یہاں پہ پہ پہنچا ہوں تقریباً کچھ تین گھنٹے کے بعد میں پورا میڈیا اپنے گھر میں لے کے آیا ہوں اپنے گھر کا وزٹ کرویا ہے کہ چیک کریں ہمارے گھر میں وہ کہہ رہے ہیں بروت کی فیکٹری ہم نے منتقل کر دیں گے ہم اس کو جلدی سے آپ پہلے چیک کر لیں ہم نے بعد میں اس کو منتقل بھی کرنا ہے نا کسی اور جگہ پہ میں نیچے سے پورا وزٹ کرویا ہے اوپر سے پورا وزٹ آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کو بھی یہ نہیں خود بھی کریں خود بھی آپ جا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ گھر میں کسی بھی کونے میں جانے چاہیں کوئی بھی میڈیا کا نمائدہ آپ نے صرف میڈیا کا کوئی بھی نمائدہ گھر کا کوئی بھی چیز چیک کرنا چاہتا ہے میں نے میڈیا کے طرح سی ٹی ٹی کو بھی ریکویسٹ کی تھی پلیز آپ بھی آئیں ہمارے گھر کی چیکنگ کرنے ایک بار پلیز آپ آئیں ایک بار چیکنگ کریں کیونکہ یہ بروڑ کی فیکٹری ہے یہ ساتھ میں ایک ہمسایہ مارا رہتا ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا یہ پی اے ایف میں ایک انجینئر ہے افیسر ہے یہ آپ نے کیسے لوگ یعنی آپ نے ساتھ رکھے آپ اپنے افیسر کو کوئی تحفظ نہیں دے سکتے ان کی سکوٹی نہیں کر سکتے آپ اپنے اپنے افیسر کو ساتھ میں گھر دیا ہوا اور پی اے ایف میں افیسر ہے پاکستان ائر فوس میں وہاں پہ وہ افیسر ہیں یہ ساتھ کا گھر ان کا ہے بلکل ساتھ یہاں پہ نظر بھی پڑھ رہی ہے آپ کی آپ دیکھیں گے تو آپ کی نظر بھی وہاں پہ پڑھے گی گھر کا وزٹ کروایا یہاں سے ان کو کوئی چیز نہیں ملی وہاں جب آپ پہنچے کسی سے بات ہوئی آپ وقوہ پہ آپ پہنچے نا جب ہماری کسی سے کوئی بات نہیں وہاں پہ فوئی نہیں تھا وہ وقوہ کے اس وقت مجھو تھے وہاں پہ لوگ انہوں نے کچھ میرے ملومات دی لیکن میں نے کہا یہ ہم دردی کے طور پہ دے رہے ہیں یعنی اس لئے میں ان کی ملومات میں بتانی رہا انہوں نے مجھے جو بھی باتیں بتائیں میں نے میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی ہاں کل ایک آدمی آیا وہ ڈاکٹر ندیم اس کا نام ہے اس کو میں نہیں جانتا وہ آیا اس کی شاید والدہ ساتھ آئی ایک اس کا دوست ساتھ آیا تو وہ آیا یعنی اس نے کہا میں ادھر سے چل کے آئی سائیوال سے نا تو میں نے سائیوال کا بندہ آیا میں ملسی میں جا رہی تھی اس کے پیچھے کہتا میں تھا کہتا انہوں نے پیچھے سے گاڑی کو ٹکر کیا گاڑی انبیلنس ہوگی ہے ٹکر ہو کے جنگلے سے سینٹر دیوار پارٹیشن ہوتی ہے روڈ کی وہاں سے ٹکرانے کے بعد انہوں نے جا کے زیشان سے اٹاک کی اس کا پوائنٹ چیک کرے انہوں کہ میں ہر جگہ پہ دینے کو تیار ہوں اس نے میڈیا ٹکر بھی کی کل ڈاکٹر ندیم صاحب میں اس کا نمبر آپ کو دوں گا آپ سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں سکتے ہم دردی جتلا رہے ہیں اس لئے میڈیا سے شیئر نہیں کرنا جاتا یہ بات ہے لیکن کل انہوں نے بات بتائی ہے تو مجھے تصدیق ہو گئی اس بات کی ہے دیکھو بات اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے آکے آپس میں کچھ باتیں کی ہیں بعد میں ایک بچی ہے تیران سال کی بچی ہے اس کو گاڑی سے نکالا ہے پھر گاڑی میں اٹھا کے اس پہ فائر کار دی ہیں اس بچی پہ فائر کار دی ہیں بعد میں پیچھریں کیچ کی ہیں پیچھریں کیچ کی پیچھریں کی گاڑی کے شیشے اور سات جنوری دوہزار انیس آج سے تقریباً کوئی بارہ تیرہ دن پہلے کی بات ہے میں آٹ آف کنٹری تھا میں آیا ہوں تو ائرپورٹ پہ گاڑی گئی مجھے لینے کے لیے مجھے رسیب کی آئی ہمارے کیسے دارے ہیں جو گاڑی چیکنگ نہیں کی 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 سکینر ٹھیک نہیں ہے اگر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب گاڑی پھر یہ ریپورٹ جو ہے اور وہ گاڑی نیچے میں دو دن پہلے دو دن میں ادھر رہا ہوں بعد میں اپنے گھر گیا ہوں یعنی دو دن میں ادھر رہا ہوں ایک دن دوسرا دن بھی دو دن میں ادھر رہا ہوں پہلے اور وہ گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے جہاں سے آپ نیچے آئیں سیلیوں سے کیونکہ اس گار کا گراج نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوئے گراج نہیں گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے اور میں نے ان سے کہا گاڑی کپڑا ڈالا کر شیسوں سے اندر جاتا ہے مٹی گردو بار کو تھوڑا اندر چلا جاتا ہے شیسوں سے تو کپڑا ڈالا کر اوپر گاڑی وہ کہتی نہیں کوئی بات نہیں کپڑا ڈالتے بچے زیادہ اس کو تنگ کرتے گاڑی جب کپڑا ڈالیں گے بچے زیادہ دیکھیں گے بتا نہیں ان کو کہا یعنی کہ اس کے اندر کیا اس کو زیادہ دیں اوپرن کھڑی 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 ہم ایک سال سے یعنی یعنی یا ڈیر سال سے جشان کو کیری کر رہے تھے یا گاڑی کو کر رہے تھے زیادہ پانچ وقت مسجد میں بھی جاتا تھا جمعیت اہلے تھی یوث فورس کا آئی سے پانچ شہ سال پہنے رکن بھی رہا ہے اور شام لائی زہر صاحب جہاں پہ آئی تھے شکر گزار ہوں کہ میڈیا اٹھا کی ہے گاڑی شان پانچ وقت مسجد میں نماز بڑھنے کے لئے جاتا تھا بچی کو سکول چھوڑنے جاتا لینے جاتا حفیظ سینٹر جاتا اپنے بزنس کے سلسلے میں جب گاڑی رکھ گاڑی رکھ گاڑی جانا جانا اس کی فیملی فیملی پرپس کے لئے مقاصد کے لئے گاڑی چلتی ہم پھوٹی بنے گی تو نہیں پھوٹی گاڑی کو روڈ پر رکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر ایسا بھائی جب آپ اپنے بات ہیں ہاں دوسری بات ایک خاص بات میں آپ کو نا یعنی کہ اس میں اتانا جاتا ہوں وہ یہ دہشت کرتی اس میں ڈکیتی بھی شامل ہے یعنی سی ٹی ٹی کی چرم سے نا جو خلیل کے گلے میں چین ہوتی تھی گولڈ کی وہ ہمیشہ ہوتی تھی یعنی اس دن یں پین کے گئے اور ایک رنگ ہوتی تھی وہ دن رنگ داری اور اس کی کان اس کی وائف کے میں دیکھے یہ کھینچے یہاں سے کٹے ہوئے ہیں اس کے جو بھی تو پاس ہیں یہ سی ٹی 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 کی طرف سے اور تو کوئی اس کے پاس نہیں جا سکتا نا سی ٹی 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 طرف سے یہ کاروائی ہے اور جو جا رہے تھے نا وہ بورے والا میں شادی پہ دولن کا جو لیا تھا لہنگ یا کوئی لباس شادی پہنتے ہیں وہ لیا تھا وہ بھی یہ ڈکی تھی بھی ہے اور بھوگس کاروائی بھی ہے دونوں اس میں یہ چیزیں پھر آپ کو نہیں نہیں ہم 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 گاڑی میں جو چیزیں ہماری اپروچ ابھی تک نہیں اگر جیوری نے چھوڑے 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 اور کان جب آپ دیکھیں ایسے کھینچی پتہ چلتا ہے اور چکچ زیوری ساتھ لے کے بھی جا رہے تھے اس طرح شادی میں کیونکہ آپ کام سے ریکویسٹ ہے یہ بھوگس کاروی کم اس کم ان کا مال گھنیمت جو کیا ہے ان کا مال ہے ان کا اپنا کمیاب ان کو واپس ناظرین اس وقت ہم آپ کو معلوم ہے عزیشان کے گھر میں ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں عزیشان کی جو بیوی تھی لیکن اس واقعہ کے بعد وہ بیوہ کہلائیں گی آپ کے میاں کے ساتھ کتنا وقت گزرا جی شادی کو کتنی دیر ہو گئی ہمارے شادی کو دس سال ہو گئی تو دس سال ہو گئے آپ کو کبھی کو محسوس ہوا جو کرتے کرتے گاڑی جوز کرتے گاڑی اس لہور شہر میں یہاں ہر روڈ پر اتنے کیمرے لگی سارے گھومی ہیں یہ اتنے بڑے 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 جو سٹور پلازے بنے ہوئے ہیں میں گاڑی جاتی ہے بغیر چیکنگ کے گاڑی اندر نہیں جاتی گاڑی صاحب ادھر تک گئی ہے میرے ساتھ وہ بہت اچھی انسان تھے ہماری زندگی بہت اچھی جا رہی تھی تو اب آپ کیا محسوس کرتی ایک بچی ہے باپ نہیں ہے اوپر سے اس طرح حصولدکار ہے اس ملک کو ہم سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے لہذا ہمیں بھی شوٹ کیا جائے اگر حصول کر کہ یہ میرے بھائی جو کھڑے ہیں سارے ان کے چہرے پر بھی اسی طرح داڑی ہے جیسے ان کے چہروں پر داڑی تھی یہ سارا ملک دہشت گرد جو اسلام کی طرف جا رہا ہے سارا دہشت گرد ہے نماز پڑھ داڑی رکھ جرم ہو گیا جو انسان ایسے کرے گا دہشت گرد کہ میرا مطالبہ ہے جو دہشت گردی کا لیبل گا ہے جس نے یہ لگایا ہے وہ معذرت کرے اور ستیفہ دے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف پہنچتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم اس گلی میں کھڑے ہیں جہاں کہ لوگوں سے ہم نے بات کی یہی وہ گھر ہے زیشان کا گھر اس کے ساتھ ہی مہر خلیل کا گھر ہے جن کے گھر کئی لاشے اٹھے یہاں زیشان کا لاشا اٹھا ہم نے ان کی بیگم صاحبہ سے بھی بات کی ہم نے ان کے رشہداروں سے بھی بات کی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نہ کرے ہمیں کوئی اور ایسا درد بھرا پروگرام کرنا پڑے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اللہ اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے اللہ ان مظلوم خاندانوں کی اس ستم سے جان چھڑائے اور انہیں نجات دے تاکہ یہ کم از کم سکون کے ساتھ اپنے لاشے تو دفن آسکیں اسلام علی پاکستان کا مطلب جا لا الہ اللہ 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 شاکستان کا مطلب جا لا الہ اللہ پاکستان کا مطلب کیا